کر لیں یہاں صحت کا خیال ہی کیا جاتا ہے لیکن ہم صحت کر رہے ہیں اگلے ٹوپک کی درمہ بڑھتے ہیں پاکستان صحت کا خیال کر رہے ہیں افغانستانیوں یا افغانیوں کی صحت کا لیکن پھر بھی ناشکری دیکھنے کو آتی ہے آپ کو پتہ یہ اب بغیر ویزا کے آنے کی اجازت ہے ان افغانیوں کو جنہوں نے علاج کرانا ہے غزنفر صاحب ہماری طرف سے بار بار دوستی کا ہاتھ بڑھایا جاتا ہے لیکن وہاں سے اشرف غنی صاحب انڈیا کی گود میں بیٹھ کے پا افغانستان کے خلاف حرزہ سرائیاں بھی کرتے ہیں دیکھیں میں نے آپ سے باراک آیا کہ افغانستان میں نہ کبھی لارڈ آرڈر ٹھیک ہو سکتا ہے نہ سیکیورٹی ٹھیک ہو سکتی ہے نہ وہاں پہ جو خبائلی جو چپل شہ وہ ختم ہو سکتی ہے نہ کبھی ناؤدرن علائنس اور طالبان کی لڑائی ختم ہو سکتی ہے کیونکہ جو افغانستان کی اپری لیڈرشپ ہے نا وہ سنسیر نہیں ہے افغانستان کے اندر عمل لانے میں کیونکہ وہ پڑھتے ہیں باقی لوگوں کے ٹ اوکا اور سی آئی اے کا اور انڈیا کا حامد کرزہی ایک انڈپینڈنٹ کے طور پر آ گیا وہ جا کے عبداللہ عبداللہ کی لیپ میں بیٹھا ہے عبداللہ عبداللہ بڑے عرصے سے انڈیا کی خیرات پر پڑھ رہا ہے اگر ان کے امن آ جاتا ہے تو یہ جتنے ڈیزائنر سوٹ کے لوگ ہیں ان کے تو نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں نا تو افغانستان میں امن نہیں آ سکتا یہ افغانوازین پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کی کمپوزیشن دیکھیں تو آپ کو اس میں سے ایٹی فائ پرسنٹ یہ ہے وہ پشتوز ملیں گے باقی جو ہے باقی ٹائپ کے ملیں گے اور ابھی تک پاکستان کے اندر کتنے یو این ای سی آر بھی کنٹرول کرتا ہے اس کی میڈیکل کی یو این بی ایٹ دیتی ہے اور پاکستان بھی ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں تو پاکستان پہ تو ایک سب سے بڑا احسان ان کے اوپر جو یہ ہے کہ جب سوویت دنیا نے حملہ کیا تھا تو آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کے ان کی لڑائی لڑی اور پاکستان کے لوگوں نے لڑائی لڑی یہاں پ آپ کی موہ پہ کھڑے ہوگی جب کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ بوندی کے ساتھ کیونکہ اس کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے اس وہ پیسے دیتا ہے میں کہہ رہا ہے یہ پی منی ٹو دین ہے یہ پی منی ٹو افغان لیڈرشپ سنسیر نہیں ہے اپنے لوگوں سے اور تالبان وہاں پہ ایک سٹیکھولڈر ہیں تو باقی یہ پاکستان تو جیسٹر بڑھاتا جاتا ہے آج بھی بڑھاتا ہے آنے والے دنوں میں بڑھاتا رہے گا لیکن افغانستان کی لیڈرشپ بڑی اٹلیسٹ کو اظہار تشکر ہو جائے اٹلیسٹ یہ چیز ریکنائز کریں کہ ان کے تئی افغانی آج بھی ادھر ہے جن کو ہم نکال نہیں رہے بڑی عزت سے واپس بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ ایک اور چیز کہوں گا دوہزاب گیارہ میں ایک سٹڈی سامنے آئی تھی ایک چھوٹی سی چیز کہوں گا دوہزاب دس میں ایک سٹڈی سامنے آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں پولیو کی وجہ جائے نا پولیو ڈیزیز کی ورنے کی وجہ اف خواہد صاحب کا موائنٹ بھی جائے ہیں جی خواہد صاحب انیگا یہ سٹوری اس لیے بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ وہ وقت ہے جہاں پہ امریکہ سے لے کے برما تک اور یورپ سے لے کے اسٹریلیا تک تمام ممالک ہیں وہ اپنے بورڈرز بند کر رہے ہیں گریب لوگوں کے لیے اسائلم سیکر کے لیے اور ہمارا یہ ہمیں جو ہمیشہ یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم سپیشلی ابھی جو سیٹنگ افغان گورنمنٹ ہے کہ ہم ان کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے یہ بہت ایک اچھا ڈسیئن ہے وہاں پہ اب اس ڈسیئن کے مطابق وہاں پہ دو میڈیکل ڈاکٹرز بیٹھیں گے وہ ڈیسائیڈ کریں گے اگر کسی افغانی کی اگر سیریس ایشیوز ہیں اس کے ہیلتھ کے تو اس کو بغیر جو ویزہ ہے وہ پاکستان آنے کی اجازت دی جائے گی اور جہاں پہ وہ اپنا علاج موالجہ کرا سکے ابھی اس انٹرنیشنل اس کے جنہاں بیکرونڈ میں دیکھیں پوری دنیا میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک میں آپ بغیر ویزے کے جا سکیں آؤٹ آف قیسچن لیکن ہماری طرف سے یہ اس طرح کا جیسٹر دینا اور یہ اس وقت دینا کہ جب اچھرف گنی ہمیشہ ابھی بھی ریسنٹ انڈیا میں جو بیانات دیکھیا ہے ہمارے ساتھ صاحب کے ساتھ انہیں ہارڈ آف ایشیا میں وہاں پہ جو ہماری ایڈوائزر صاحب کے ساتھ انہیں سلوک کیا وہاں بٹھا کے ساتھ نے ملکے بیزتی پروگرام کیا ہمارا لیکن اس کے باوجود اس طرح کے ایشیوز کو اس لیے ہم ہائلٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا دل ابھی چھوٹا نہیں ہے اب ابھی ہم ابھی بھی افغانیز کو بالکل کھلے دن سے ایکسپٹ کر رہے ہیں اور ان کی مشکلات میں ان کے ساتھ ہیں لیکن یہ جو ایک دنیا کو یہ ایمپریشن دیا جا رہا ہے کہ ایز ایف افغانستان کے اندر ہم ساری پرابلم کریئٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جو ساری پرابلمز چاہ رہی ہیں اس کے پیجے گورنمندہ پاکستان ہے تو یہ غلط ہے اس لیے بنا سوچا ہے کہ اس جس کو ضرور ہائلائٹ ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے چلیے افغانستان کے حسن پاکستان کا رویہ بھی سامنے ہے اور افغانستان کا رویہ بھی سامنے ہے لیکن ساتھ ہی آتا ہے روس جب ہم لوگ نے افغانستان کی مدد کی روس کے خلاف اب کل کے دشمن آج کے دوست بنتے بنظر آ رہے ہیں اور روس اور پاکستان میں خطے کے حوالے سے قربتیں بڑھ رہی ہیں غزنفر صاحب اگلی میٹنگ جو ہوگی وہ موسکو میں ہوگی رشیہ میں ہوگی خطے کے حوالے سے انڈیا کو بھی چبری ہوگی یہ بات یہ بڑی امپورٹن میڈی ہے ہمیں انڈیا کی بودھر نہیں کرنے جائیے وہ تو ہے ہی تیرریسٹ کنٹری موڈی سب سے بڑا دہشتگرد ہے اس وقت دنیا میں موان بھگوٹ موڈی راجویشن سنگھ راجنات سنگھ یہ دہشتگردوں کے باپ ہے اور یہ دہشتگردی پریچ کر رہے ہیں پورے خطے میں اور کرتے رہیں گے کیونکہ ان کا دھرم اور مذہ بھی ہے سیفران ٹیرزم پر یہ بیٹھے ہوئے انڈیپرنڈنس تاریخیں ان کے اندر پر یہ وہاں سے بھولے ہوئے اب بات یہ ہے کہ جو ڈیلی یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بڑی امپورٹن ملاقات ہے جو کل رشن ڈیلیگیشن تھا جس میں الیکزنڈر اشتنوک تھے ان کے وہ سی آئی ایس ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور پاکستان کا ڈیلیگیشن تھا جس کو ڈیریکٹر جنرل ویسٹ ایشیا نے لیڈ کیا اور اس کی ایک تاریخ بن گئی آپ کو یاد ہے جب اشفاق پرویس کیا نہیں آمی چیف تھے تو وہ گئے تھے وہاں پہ رشا گئے تھے وہاں سے ڈیفنس پروڈکشن کی بات ادھر سے شروعی تھی اس سے پیچھے چلے جائیں تو رشن نے اتنی بڑی سٹیل مل لگا کے دی تھی آپ کو جو آج آپ کوڑیوں کے داموں بیچنے کے چکر میں خود پیسے بنانے کی حالانکہ رشا کہہ رہے گا اس کو سیدہ واپس کیا جا سکتا ہے اب یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ جب دنیا میں الائنسز بننی ہیں قربتیں ری الائن ہو رہی ہیں انٹرسٹ ری الائن ہو رہے ہیں اور خاص طور پر جب امریکہ نے ساؤتھ یا سینٹرل ایشن ریپبلک کے رضا رکھنے کے لیے اس نے اپنے بیسز افغانستان میں بنائے ہیں یوکرین کے اس کے ساتھ پرابنم چل رہا ہے اور ابھی تو نیا ایشو آ گیا کہ جی روس نے مدد کی ہے ٹرمپ کی الیکشن میں اور ٹرمپ جس طرح نئے لوگوں کو اپائنٹ کر رہا ہے جو روس کے نزدیک ہیں تو پاکستان کے لیے تو یہ امپیرٹیو ہے نا کہ وہ روس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہو اور روس کے ساتھ اپنے انٹرسٹ شیئر کریے کیونکہ آپ کا ایک نیچرل الائنس بنتا ہے روس کے لیے آپ سینٹرل ایشن ریپبلک سے جب نکلتے ہیں تو آپ کدھر جاتے ہیں باسکوں کی طرف ہی جاتے ہیں نا جب پاکستان کا یہ آپ ٹرازیٹ روڈ بند کر دیتے ہیں تو امریکن سپلائی کدھر سے لے کے آتے تھے اسی راستے سے آتی تھی سپلائی جو سالانگ ٹرلن کے ذریعے آتی تھی جو اپنا بند ہو جائے تو کوئی ایک وہاں پہ چھوٹی سی گاڑی بھی موو نہیں کر سکتی ہے تو یہ اس کے بعد روس نے آپ کو وہ ایمائی ٹوٹی فائی ہند ہیلی کوپٹر دینے کا کہا ہے جو بڑے اچھے کہ ایک لیٹسٹ اس کے اندر ورزن ہے ڈیپلومیٹک ایفرٹ کی بات کر رہے ہیں خواہر ساتھ تو ہماری ڈیپلومیٹک ایفرٹس ہی تو پیچھے رہ جاتی ہیں باقلی لوگ ڈیپلومیٹسی میں آگے نکل جاتے ہیں ہم یہاں ڈیپلومیٹک ایفرٹ کرتا رہے ہیں رائیل شریف صاحب نے بھی اس کی بگننگ بھی کی لیکن اس کو کتنا آگے بڑھا پائیں گے یہ بھی تو سوال ہے انی کا میرا اس پر ایک ہی کہنا ہے کہ پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ایک ہی چیز جو جو مانی جاتی ہے جس پہ عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے نیشنل انٹرسٹ یہ دوستی ہیں یہ دشمنی ہیں ممالک کا یہ کوئی پرماننٹ فیچر نہیں ہے وہ آپ کے انٹرسٹ اگر سرف ہو رہے ہیں روس سے سرف ہو رہے ہیں ہمیں ضرور اسے روس کے ساتھ باعت رہیین چاہیے ہمارے اگر چائنہ سے سرف ہو رہے ہیں تو شائنہ کے ساتھ کرنی چاہیے تمام ممالک کرتے ہیں اب دیکھیں نا آپ سعودی عربیہ نے مودی کو اپنا سب سے بڑا ایوارٹ دیا اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس مارکٹ بڑی زیادہ ہے انڈینز ان کو آفر کر رہے ہیں تو لہذا ان کے ساتھ ابھی بھی قطر جو ہے سب سے زیادہ جو وہاں پہ ایمپلائیمنٹ دیرے جا رہے ہیں انڈینز کو کیونکہ ان کے وہاں پہ انٹرسٹ سب ہو رہے ہیں تو یہ انٹرنیشنل لیشنز کے اندر آپ انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں اس پہ میرا صرف اتنی کہنا ہے کہ دیکھیں ہم نے ایگریمنٹ کیا مختلف ممالک کے ساتھ چینہ کے ساتھ کیا ابھی اخبارات ہر روز بڑے پڑے ہیں کہ آپ کے جو ایگریمنٹ سے وہ ٹھیک نہیں تھے آپ کے وہ آپ کے نقصانات میں جا رہے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ اچھی بات ہے ہمیں دوسری روس سے کرنی چاہیے نیچرل لائے ہے لیکن جو بھی ایگریمنٹ ہوں اس میں یہ اہدارہ ضرور خیال رکھا جائے کہ دو چار سال کے بعد آپ کو یہ نہ دیکھنا پڑے کہ ہم نے اس ایگریمنٹ میں یہ پرویزن ڈالیتے تو شاید ہمارا زیادہ فائدہ ہو جاتا کیونکہ ہم جلدی میں بہت سارے کام تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے خلاف جا رہا ہے تو وہی آپ نے جو بات کیا کہ فورا آپ کا منسٹر ہے نہیں ہے فل فلیچ آپ کی جو فورا منسٹری ہے وہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے بیسنس پر چل رہی ہے پرائیمیسز آپ خودی اس کو لکاپٹ کر رہے ہیں تو اس کے ریزلٹ پھر اسی طرح کے آئیں گے چیک ہے اگلے ٹوپکی طرف بڑھتے ہیں اور جپین کو دیکھئے جرمنی کو دیکھئے آج بھی وہ اپنی قومی زبان کے ساتھ اس طریقے سے سنسیر ہیں جیسے کہ شاید ہی کوئی قوم نظر آئے لیکن ہمارے یہاں انگریزی کا استعمال بڑا عام ہے برا نہیں لیکن کم از کم سرکاری سطح پر اردو زبان کو اہمیت دینی چاہیے یہ تو عالیہ عدلیہ نے بھی کہہ دیا عدالت کا بھی فیصلہ تھا لیکن اس کا نفاظ نہیں ہو پایا اور اب لاہور ہائی کورٹ بڑی برہم ہے اس بات پر خاور صاحب کہ کیوں اردو زبان کا سرکاری استعمال ابھی تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کروایا جا سکا میرا ایسے تھوڑا سا ڈیفرنٹ پوائنٹ روی ہے دیکھیں پوری دنیا کے اندر لینگویجز کیا ہے لینگویجز لینگویجز کی ہسٹری پڑھیں تو لینگویجز ہمیچہ ایک ریفارم پروسس میں رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں مختلف ممالک کے اندر جو ہمارا جو اردو آپ دیکھیں پرانی اردو تھی وہ آج کی اردو سے بالکل ڈیفرنٹ ہے اگر آپ ارلی جو ٹونٹی ایسے سنچری کے لوگوں سے آپ ان کو آج کی اردو ان کے ساتھ بات کریں کہ شاید وہ گھیں کہ پتہ نہیں یہ کونسی زبان با رہے ہیں یہ ریفارم ہوتی رہتی ہیں ہمارے ہاں یہ ہی رہا ہے کہ جی اردو ہونی چاہیے اب اردو نہیں ہو پا رہی تو یہ سکسیس گورنمنٹ اس پر ایکشن نہیں لے پا رہی ہیں اب معاملہ یہی ہے کہ آپ نے پہلے تو سارے لوگوں کو گریزی پیک کے پیچھے لگا دیا گریزی پڑھانے کے بعد آپ آپ کے سسٹم اس طرح کی چل رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس اردو کی طرف آیا جائے اس پر لانگ ٹرم پالیسی میکنگ ڈسین لینے کی ضرورت ہے یہ ایک وقتی طور پر ایک ڈسین آیا تھا اس پر تھوڑے بہت آپ دیکھیں پرائیم سٹر آفر سے نوٹفیکیشن ایشی ہو جاتے ہیں آپ یہ کریں وہ کریں لیکن اب انٹرنیشنل ساری ریسرچ ہے وہ ساری انگلیش میں ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر سارے پرابلم جو سارے معاملات چال رہے ہیں وہ سارے انگلیش میں ہو رہے ہیں تو آپ کیسے اٹ ونس جو ہے سارا کرنے اس کے لیے بہت ایک لمبا ہی سٹرگل آپ کو کرنے کی ضرورت ہے آدھی سے زیادہ بلکہ آدھی سے زیادہ کیا تقریباً اسی فیصد آبادی کو تو آج بھی انگریزی نہیں آتی ہے آپ کے گورنمنٹ سکولز میں کتنی انگریزی پڑھائی جاتی ہے کتنے لوگ کو انگریزی آتی ہے نہیں نہیں دیکھیں وہ آپ جو میں میں وہی وہی بتا رہا ہوں کہ آپ کیا آپ کے جو سارے یا جو سپریئر انسٹریشنز آپ کی پاسکسان ملٹری اکیدمی ہے وہاں پہ ٹریننگ کس میں ہو رہی ہے انگریزی میں ہو رہی ہے آپ کی چھوٹ وہاں سی ایس ایس اکیدمی ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈسیئن ہونے چاہیے لیکن اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایٹ ونس جاننے اس کو لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے وہ جس میں ہماری سکسیسیف گورنمنٹس فیل ہو گئی ہیں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جو باہر سے جتنی بھی زیادہ رسرچ آ رہی ہے آپ چائنیز کی بات کریں آپ جنرمنز کی بات کریں آپ جیپنیز کی بات کریں لیکن وہاں پہ تو سسٹرم ان پلیس ہے وہ جو بھی سارا ہے انہوں نے آہستہ آہستہ سارا کچھ کیا لیکن ہمارے آپ یہ کہتے ہیں سننل ہی نہ کریں اور پورے ملک کے اندر وہ کہتے ہیں نا ایوال کریں آپ کہتے ہیں جب لانگ ٹرم پولیسی ڈیسیزن تو یہ پولیسی ڈیسیزن تو آپ کو ساتھ ساتھ تو ہو گئے ہو گئے آپ کو ازاد ہوئے ہوئے تو ابھی بھی آپ نہیں کریں گے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے تشخص سے تعلق کرتی ہیں چائنیز ڈریس کیوں ایک جیسا ڈریس پرندے ہیں کیونکہ وہ ان کی ایڈنٹیٹی بن گیا ہے اب یہاں تک آپ نے انٹرل لینگویجز کی بات کی نا تو دنیا پوری میں جب آپ یو اینڈوں میں جاتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ اپنی زبان میں تقلیل کرتے ہیں نا تو اس کی ٹرانسلیشن آ جاتی ہے جو بھی شخص بیٹھا تھا اس کی زبان میں ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو امپورٹنس اٹریج کریں گے اہمیات اٹریج کریں گے تو دنیا اس کو بائے کرے گی نا تو کہتے ہیں کہ there is always a step forward کہیں سے تو آپ نے شروع کرنا ہے تو اگر ہمارے ایک تشخص کسی چیز سے بنتا ہے پاکستان کا دو ہمارے ہمارے ریجنل لینگویجز بھی اتنی امپورٹنٹ ہے لیکن آپ کو ایک ایک سنٹرلائز چیز کرنی ہے ایک یونٹی فیکٹر ہے ہوں اس میں تو نہ کوئی بائیسز ہونے چاہیے اور نہ کوئی ایسی چیز ہونے چاہیے اصل میں یہ تمام چیزیں پھر میں انیکہ آپ کو کہوں گا یہ جو بائیسز ہے نا یہ لیک آف ایڈوکیشن سے آتے ہیں آپ کے پارلیمنٹیلین جیسے کوئی اردو کی بات ہوتی ہے تو کوئی سندھی میں کھڑا ہو جاتا ہے کوئی پشتوں میں کھڑا ہو جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کا چونکہ تشخص کریئیٹ نہیں کرنے دینا چاہ رہے آپ مختلف طریقہ ایکار سے تو اس لیے آپ کو یہ پرابلمز آتے ہیں اور لانگ ٹرم بیو کیا آپ تو شورٹ ٹرم پولیسیم بھی فالو نہیں کرتے ہیں عدالت کے فیصلے فالو نہیں کرتے ہیں تو باقی پیچھے کیا رہا ہے انگریزی سے ہماری کوئی دوسمنی نہیں ہے انگریزی سیکھنا بڑا ایمپورٹن ہے بالخصوص باہر کے ممالک کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں لیکن اردو زبان اپنا سنس آف پرائیڈ ہونا چاہیے کم از کم ہم لوگوں کو اتنا ضرور پتا ہونا چاہیے مجھے انڈنگ کی طرف جانے گزنفر صاحب کوئی کیلئے جتنے ورڈ آف کمان ہے نا وہ تمام کے تمام اردو میں کر دیئے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی خوابر صاحب والی بات بھی صحیح ہے ایوالو کریں ایک دم سے ریولوشن نہیں آ سکتی لیکن شروع تو کریں ہمارے لیڈرز تو شروع کریں ہمیں پتا تو ہو کہ ہمارے لیڈرز ہماری زبان سے ایک سینس آف پرائیڈ فیل کرتے ہیں انگریز سے ہمارا کوئی دشمن نہیں نہیں ہے لیکن اردو کو آگے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے اپنی زبان ہے اور اسی طریقے سے قومیں ایک پراؤڈ